اسلام علیکم بیورز بچوں کی سکن بہت زیادہ سنسیٹیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ سن ایکسپوئیر یا کیر نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کی سکن ساملی ہو جاتی ہے اور رنگت خراب ہونے لگتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے بچے کی سکن برائٹ ہو کلر فیر ہو تو آج کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے آج میں آپ اسے شیئر کروں گے بہت ایفیکٹیف کریم جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ہے اور جو بہت زیادہ اچھی ہے بچوں کی سکن کے لیے اور فیرنیس کے لیے جی تو ویورز کلرم بنانے کے لیے ہمیشہ یہ ساتھ سے آٹھ بادام ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے جی تو اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے گرم پانی اور باداموں کو انہیں بیس میرے دکھ گرم پانی میں بھگو کے چھوڑ دینا ہے جی تو بیس میرے کے بعد بادام پھول گئے ہیں اب آپ نے ان باداموں سے چھلکا اتار لینا ہے چھلکا اتار لینا ہے جی تو ویورز اس طرح سے آپ نے سارے باداموں کو چھلکا اتار لینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو ان باداموں کو گرائنڈ کر سکتی ہیں چاہیں تو قدوکش کر سکتی ہیں جی تو اب اس میں شامل کرنا ہے میں نے تھوڑا سا روز وارٹر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب آپ نے اس کو پانچ ملک کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ایلمنٹ ملک ہے وہ سارے ریلیس ہو جائے اور جو بادام کی ساری گڈنیس ہے وہ اس کے اندر آ جائے اب آپ نے اس کو چان لینا ہے اسے سے شمش کی مدد سے دبا کے اس کو چان لیں جی تو فیورز ابھی ہمیں تلرنگ کی ڈیمانڈ آ گئی ہے مدرس کو سارے کام ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں اب ویڈیو ختم کرنے کے بعد ہم نے کلرنگ کرنی ہے چلیے دی جلدی سے کریم بناتے ہیں جی تو میں نے ایلمنٹ ملک سٹرین کر لیا ہے اب کریم بنانا شروع کرتے ہیں اس سے اب میں اس میں شامل کرنا ہے ایک چمش ایلو ویڑا جل ایک چمش ناریل کا تیل اب اس کو اچھی دھرہ سے مکس کر لیں چمش کریمانا شروع کرنے پڑتے ہیں دوستیار نہوں ایک چمش ایلو ویڈیو ایلو ویڈیو ایلو ویڈیو نیدیو ڈیو ویوورز اسی کنسسٹنسی بلکل میڈیم ہونی چاہیے ویوورز اب اس کریم کو کسی صاف جار میں ڈال لیجئے اگر آپ کے بیبی کی ایج ایک سال سے کم ہے تو آپ نے اس کریم میں ایلو ویرا جیل شامل نہیں کرنا ویوورز اس کریم کو آپ تین دن تک فریج میں سٹور کر سکتی ہیں تین دن کے بعد آپ اس کریم کو دوبارہ بنا لیجئے کریم بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے اس کریم کو آپ نے بیبی کی کلین فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے سکن میں ابزورب کرنا ہے ویوورز اس کریم کے ریگولی یوز سے آپ کے بیبی کی سکن فیر ہو جائے گی سن ٹین ریموف ہو جائے گا اور آپ کے بیبی کی سکن بہت ہی ہائیڈریٹ اور مویسٹرائز لگنے لگے گی ویوورز اس کریم کو آپ نے لازمی چھائے کرنا ہے اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کا کیسا ریزلٹ ملا ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیجئے